بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن آج پانچ جون دو ہزار بیس حسب وعدہ میں نے جون ہی یہ سلسلہ شروع کیا تھا نا پی آر سی ہلپ لائن کا دوبارہ سے اور پہلے دن اگر پرانا میرا ریکارڈ کیا ہوا پروگرام دیکھیں گے تو اس میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہر موسم میں اور جون جون وقت کے ساتھ جو کام کرنا ہوگا ذرائی مشورے آپ کو ملتے رہیں گے تو یہ مہینہ جون کا چونکہ ایک تو دھان کی پنیری لگ رہی ہے اس میں میں نے پہلا اس سے پہلے پروگرام کیا ہے جس میں میں نے آپ کو دھان کی پنیری لگانے کے مختلف طریقے بتائے تو آج اس مہینے کی نسبت سے جو فصل لگنی ہے جو اس کی کاشت ہونی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے تیل دار جناس میں تیل تیل جو ہے اس کو کہتے ہیں انگلیش میں سی سیم سی سیمم سی سیم کہتے ہیں اور یہ کوئی دنیا بھر میں ستر ملکوں سے زیادہ جو کنٹریز ہیں ان میں یہ کاشت کیا جاتا تھا اس کو اور میں دیکھ رہا تھا یہ میرا ہی ایک پرانا ایک چھوٹا سا مجلہ ہے اور اس میں سی سیمم کلٹیویشن یعنی تیل کی جدید پیداواری ٹکنالوجی میں نے اس میں دے رکھ کی ہے اور اس میں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ افریقہ میں ٹونٹی سکس کنٹریز ہیں اور برعظم ایشیا میں چوبیس ممالک ہے جہاں پہ اس کو کامیابی سے کاشت کیا جاتا ہے اور ہمارے ملک میں یہ سارے صوبوں میں ہی اس کی کاشت ہوتی ہے اور ان کے میں آپ کو چونکہ دو ہزار بیس کی ٹکنالوجی دے رہا ہوں تو پلیز لیٹسٹ ٹکنالوجی ہوگی لیٹسٹ اس کے اندر میں جو قسمیں ہیں وہ بھی آپ کو دوں گا جو منظور شدہ قسمیں ہیں وہ ہیں کوئی یہ ٹی ایچ سکس ہے اسی طرح ٹی ایس فائیو ہے اور تیل ایٹین تیل اٹھارہ لیکن جو پرانی اقسام وہ بھی ایگزیسٹ کرتی ہیں اور وہ زبردست قسم کی ان کی بھی پرفارمنس رہی ہے وہ ہے پنجاب تیل نوے اب اس کو ہی ریپلیس کیا ہے انہوں نے ٹی ایچ سکس اور ٹی ایس فائیو کے ساتھ اور اسی طرح نیاب تیل ایٹی ہے ایک ٹی ایس ٹری بھی ہوتی تھی اب ٹی ایس فائیو آگی ہے اس کی جگہ اب اسی طرح ایک ہوتی تھی پی تھرٹی سیون اور فورٹی یہ دو قسمیں تھی ان کی اور یہ تقریباً یہ خلط ملتی ہو گئیں ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہو گئیں البتہ ایس سیونٹین جو ہے ابھی بھی ایگزیسٹ کرتی ہے یہ ہیں مختلف ان کی اقسام اور جیسے میں نے کہا کہ پورے ملک میں یہ اس کی بوائی ہوتی ہے کلٹیویشن ہوتی ہے تو جب پورے ملک کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بارانی علاقے بھی ہیں اور اس میں نہری علاقے بھی ہیں اور دوسرے آپ پاش علاقے جہاں پہ ٹیوبل وغیرہ بھی لگائے جاتے ان کے ذریعہ آپ پاشی ہوتی ہے تو ڈیفرنٹ ایگرو ایکلوجیکل زونز کو لوں گا اور سوپوں کو بھی لے لوں گا ایک سب سے پہلے تو نوٹ فرمالیں پوٹھوار پلیٹو جو اٹک سے لے کہ آپ یہ جیلم یہ ایون کھاریاں تک بھی یہ ایک ہی اریا ہے یہ پوٹھوار پلیٹو ہے ایگرو ایکلوجیکل زون لیا جائے تو یہ اس میں اس کا وقت کاشت ہے پچیس جون سے لے کے بیس جولائی تک پچیس جون سے بیس جولائی تک اور صوبہ سندھ میں پندرہ جون سے لے کے تڑھار لی ہے پندرہ جون سے لے کے پندرہ جولائی تک یہ آپ اس میں کاشت کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں جو تیل ہے نا جو نئی ورائٹی ہے یہ منظور شدہ ورائٹی ہے ترقی دادہ قسم ہے ٹی ایچ سکس ٹی ایچ سکس کا وقت کاشت جو ہے وہ یہی ہے پندرہ جون سے یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہ تیس جون تک بھی آپ اس کی کاشت کر سکتے ہیں بھلا لیکن جو دوسری ہے وہ ورائٹیز وہ آپ ٹی ایچ ٹی ایس فائیو اور تل اٹھارہ ان کا وقت کاشت جو ہے پندرہ جون سے لے کے پندرہ جولائی تک ہے اور یہ سندھ میں میں نے کہا پندرہ جون سے پندرہ جولائی اور صوبہ بھر پنجاب میں پورے صوبہ میں پوٹھوار دین پوٹھوار یا آپ یکم جولائی سے لے کے اکتیس جولائی تک یکم جولائی سے لے کے اکتیس جولائی تک لیکن آپ صوبہ پنجاب میں اگر وہ ارلی ورائٹی لگانی ہے یعنی ٹی ایچ سکس تو وہ آپ پندرہ جون سے بھی آپ اس کی کاشت کرنا شروع کر سکتے ہیں لیکن پنجاب میں یکم جولائی سے لے کے اوورال اکتیس جولائی پورا مہینہ جولائی کا ہے آپ کا جی آپ اس میں سوئنگ کریں اور صوبہ کے پی کے یعنی خیبر پختونخواہ خیبر پختونخواہ میں پندرہ جولائی سے لے کے اکتیس جولائی تک یہ اس کی کاشت ہو سکتی ہے اور بلوچستان میں یکم جولائی سے لے کے اکتیس جولائی تک آپ اس کی کاشت کر سکتے ہیں رہا کہ یہ تو میں نے آپ کو وقت بتا دیا اب رہا شرعہ بیچ کتنی ہے تو اگر ایٹی فائی پرسنٹ اس کی نمو ہے اس کی سپراؤٹنگ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں دو کلو گرام بیچ آپ نے ایک اکڑ میں یہ استعمال کرنا ہے زمین کی تیاری کس طرح کرنی ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بڑا آرام سے ایک تو زمین کیسی چاہیے اس کے لیے بہترین اگر پیداوار لینی ہے تو درمیانی اور بھاری میرا زمین جس میں پانی جذب ہونے کی صلاحیت وہ موجود ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ریتلی زیادہ ریتلی اور سیم زدہ زمین جو ہوتی ہے جس میں سارٹس ہوتی ہیں وہ اس کے لیے کاشت کے لیے بلکل موضوع نہیں ہے کبھی بھول کے بھی آپ نے جو سیم زدہ زمین ہے یا تھور والی زمین ہے اور اس میں آپ نے اس کو کاشت نہیں کرنا بڑی سنسیٹیف کراپ ہے اور باقی رہا وریال زمینہ جو بلکل بیرن لینڈز پڑی بھی ہیں فیلو لینڈز بھی ہم ان کو کہتے ہیں جن میں کوئی چیز پہلے اگائی نہیں ہوتی چھوڑا ہوتا ہے ویسے ہی تو ایسی وریال زمینوں کی تیاری کے لیے دو دفعہ حل چپ چلائیں اور پھر اس کے بعد سہاگہ کر دیں جب پلنکنگ کر دیں گے تو دیگر فصلات کی برداست کے بعد آپ نے زمین تیار کرنے کے لیے یہ تو وریال کے لیے مگا اور جو دوسری کٹائی کر لی بھی ہے ان فصلوں میں آپ دو سے تین دفعہ حل چلائیں اور اس میں پھر سہاگہ وہ کر دیں اور بارانی علاقوں میں البتہ آپ کو تیاری اور وطر کے سنبھال کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آپ جون اور جولائی میں بارشیں ہونے پر آپ وطر سنبھالنے کے لیے دو مرتبہ آپ حل چلائیں اور پھر سہاگہ کر دیں وہ وطر جو ہے وہ سنبھالا جائے گا اس میں اور اس کے بعد آپ نے طریقہ کاشت گیا ہے طریقہ کاشت میری جان جدید جو ہے نا موڈرن ٹکنالوجی اس کے پیشن اظر میں ہمیشہ آپ کو کہوں گا کہ ایک ٹریکٹر سے چلنے والی سمال سیٹ ڈریل ملتی ہے یہ تیار کر لی گئی ہے یہ ملتی ہے ڈسکا سے بھی ملتی ہے اور بھی جگہوں سے آپ کو یہ دستیاب ہوگی مردان والے بھی بنا رہے ہیں اور اکارہ میں بھی بن رہی ہے لہٰذا کاشت کار تل کی فصل بزریہ ڈریل کاشت کریں اور اگر ڈریل کسی کے پاس نہ ہو تو پھر بھلے کیرہ کر لیں لیکن لائنوں میں لکھیں گے اور لائنوں کا فاصلہ کتنا رکھنا ہے کتار سے کتار کا فاصلہ آپ نے پینتالیس سنٹی میٹر رکھنا ہے اور لیکن اس کی جو گہرائی ہوتی ہے بیچ کو ڈیڑھ سے دو انچ سے زیادہ گہرہ نہیں بونا نہیں تو اس کی جو ہوتی ہے سپراؤٹنگ یا اس کا اگاؤ وہ متاثر ہوتا ہے وہ دیر سے ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ کس وقت کرنا ہے یاد رکھیں کاشت جب بھی آپ نے تل کی کاشت کرنی ہے ہمیشہ دوپیر کے بعد یعنی گرمی شدت یا گرمی کی شدت جب کم ہو جائے اور اس وقت کرنی ہے اور تر و تر میں کریں اور مزید اگر زیادہ بارشیوں ہونے کا امکان ہو اور جو ہے سخت زمینوں کے لیے آپ رجر کم سیڈر یہ بھی ایک ڈیزائن کیے کرایا گیا ہے ابھی گورمنٹ نے بھی کرایا ہے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس دستی آپ ہو جو کہ ان علاقوں میں جو سخت زمینیں ہیں جہاں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہاں پہ یہ وہ استعمال کر سکتے ہیں باقی ان کی کھادوں کا وہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ بوائی کے وقت آپ نے ایک ڈی اے بھی آپ نے ڈال لینی ہے اور یوریا کو آپ نے ہمیشہ سپلٹ ڈوزز میں ڈالنا ہے یعنی آدھی بوری آپ یوریا ڈال لیں وہ بوائی کے وقت اور آدھی بوری آپ نے پہلے پانی کے ساتھ اور جبکہ آدھی بوری آپ نے ڈالنی ہوتی ہے پھول آنے پر جب پھول آئیں گے تو پھر ٹھیک ہے آج جمعت المبارک ہے اور جمعہ کی آزان بھی ہونے والی ہے تو انشاءاللہ جلدی جلدی بتاتا جاتا ہوں کہ چھدرائی جب زیادہ پہلا پانی آپ نے کب دینا ہے وہ بھی آپ میں وہی جو بتاتا ہوں کہ آپ نے پہلا پانی آپ نے تقریباً اکیس دن بعد دینا ہوتا ہے آپ موسم کو دیکھ لیں اور زمین کو لیکن پہلا پانی کوئی دو ہفتے بعد ہی لگا دینا چاہیے زیادہ بہتر ہے پندرہ دن بعد اور جب دو سے تقریباً دو سے تین انچ کے پودے ہو جاتے ہیں تو پہلا پانی لگاتے ہیں اور کمزور پودے نکلنے کی صورت میں آپ درمیانی فاصلہ جو ہے وہ یاد رکھیں چھدرائی ضرور کریں اور چھدرائی میں چار چار انچ کا فاصلہ رکھ لیں اور اگر ڈی ایس فائیو اور دوسرا تیل ایٹین ہے جو ابھی میں مادرن جو لیٹسٹ ویرائٹیز ہیں ان کے لیے پلانٹ سے پلانٹ کا فاصل چھینج تو کم از کم چھدرائی کے وقت رکھیں باقی جڑی بوٹیوں ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے وہ آپ پینڈی میتھائلین آپ آٹھ سو میلی لیٹر ایک سو بیس لیٹر پانی میں ملا کر آپ سپریہ کریں گے اور یہ آپ بجائی مکمل کرنے کے فوراں بعد تر و تر میں آپ نے یہ پینڈی میتھالین ہے یہ آپ نے سپریہ کرنا ہوتا ہے جس سے انشاءاللہ ساری جڑی بوٹیاں اس کی تلف ہو جائیں گی یار زندہ صحبت واقعی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ باقی آپ کو بھی میں وقتاً فوقتاً آپ کو دوسری چیزوں کے بارے میں خاص طور پر بیماریاں اور ان کا تدارب اور اسی طرح خاص طور پر ایک پھوندی اور جراسینی جلسہ ہوتا ہے اور جڑکا سوکا ہوتا ہے یہ اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں دعاؤں میں یاد رکھیں باقی رہا کہ جی اس کی پیداوار ٹوٹل کتنی ہوتی ہے تو یہ مختلف جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں یہ ان کے لیے یہ کرتے رہتے ہیں تجربات تو جو ہیکٹر میں وہ کہتے ہیں ایک ہزار کلو گرام سے لے کے کوئی پندرہ سو کلو گرام تک یہ فی ہیکٹر ہیکٹر بتائی ہے انہوں نے کہ یہ پیداوار حاصل ہوتی ہے اور یہ جو جتنا بیج کی اقسام میں نے بتائی ہیں یہ ان اقسام کا بیج یہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور ان میں تیل کی مقدار پچاس فیصد تک ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی یار زندہ صحبت باقی جمعہ کی آزان ہو گئی ہے ابھی جمعہ کا وقت ہے آج پانچ جون دو ہزار بیس انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی ٹکنالوجی کے ساتھ اور وقت کی مناسبت سے پھر حاضر ہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں فیماللہ اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم سورہ الحج کی اس آیت کے ترجمہ پر کر رہا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا البتہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے صدقاللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں فیماللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لے جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لے جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ